بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم جو ہیں وہ assessment activity 7 کریں گے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پچھلے سبق میں verbs کیے تھے تو آج خالی جگہ fill in the blanks with the verbs ہم خالی جگہ fail سے پور کریں گے verbs جو ہیں وہ action words کو کہتے ہیں کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ پتا چلتا ہے i dash my bicycle شاباش یہ لڑکا کیا کر رہا ہے سواری کر رہا ہے اور سواری کے لئے انگلیش میں لفظ use ہوتا ہے ride تو ہم لکھیں گے i ride my bicycle تو زندگی جو ہے وہ بھی ایک bicycle کی سواری ہے متوازن رہتی ہے جب تک آپ اسے چلاتے رہتے ہیں تو زندگی بھی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے کہ جیسے ہی ہم ہم نے چلنا چھوڑا سائیکل بھی رک جاتی ہے تو بلکل اسی طرح چلتے رہیے i dash a song i dash a song سانگ کیا ہوتا ہے لوگ گاتے ہیں گانے کے لئے جو ہے وہ sing i sing a song میں ایک گانا گاتا ہوں تو پرندوں کی چہچاہٹ دنیا کو روشن بنا دیتی ہے پرندے آپ صبح early morning اٹھیں تو آپ کو بہت اچھی چہچاہٹ سنائی دیتی ہے i dash my teeth آپ دیکھیں آپ کو تصویر سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا i brush my teeth میں اپنے دانتوں کو brush سے ساف کرتا ہوں i dash the football football کو کیا کرتے ہیں پاؤں کی نوک سے kick لگاتے ہیں شاباش i kick the football i kick the football زندگی کیا ہے football match ٹھوکروں کی طرح اس میں ٹھوکروں کی پرواہ مت کریں اپنے حدف میں نظریں جمعے رکھیں تو زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو حدف حاصل کر لیتا ہے i dash a picture اب یہ دیکھیں یہ کیا بنا رہا ہے pencil سے draw کر رہا ہے i draw a picture i draw a picture میں ایک تصویر بناتا ہوں اپنی زندگی خود بناو draw your life اصل میں زندگی جو ہے اللہ نے دیئے اللہ کی نعمت ہے لیکن اس میں محنت ہر ایک نے رنگ جو ہیں اپنی محنت سے ہر ایک نے بننے ہوتے ہیں life is about creating yourself زندگی اپنے آپ کو تخلیق کرنے کا نام ہے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں آپ بننا کیا چاہتے ہیں اور پھر اس میں رنگ بھرتے چلے جائیں زندگی تخلیقی فن ہے جس میں کوئی چیز مٹائی نہیں جا سکتی life is the art of drawing without an eraser یعنی یہ ایک ایسا فن ہے جس میں کوئی چیز مٹا نہیں سکتے اور پھر یہ ہے جتنا توفان شدید ہو کوئس قضا اتنی شوق ہوتی ہے اسی لئے زندگی میں آنے والی مشکلوں کی پرواہ نہ کریں محنت کرتے جائیں اللہ سے دعا کے ساتھ آئی ڈیش ٹیلیویین تو ٹیلیویین کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے لئے لفظ ہوتا ہے watch آئی واش ٹیلیویین میں ٹیلیویین دیکھتی ہوں تو ٹی وی کے صحیح استعمال کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ایک بڑے سیانے نے کہا ہے کہ میں نے ٹی وی کو مفید پایا کہ جیسے ہی وہ آن ہوتا میں کتابیں لے کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ایک جو تعلیم ہے اس کو اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے ٹی وی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے ورنہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہسرہ سے میں ڈاکٹر ہوتا اگر میں ٹی وی پہ وقت زیانہ کرتا تو کیونکہ پروگرام تو روز تو رائس کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں اور کھانے کے لئے کونسا واب یوز ہوتا ہے ایٹ شاباش آئی ایٹ رائس ایک چائنیز پروب ہے کہ باتوں سے چاول نہیں پکتے یعنی آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں آپ کا کام نہیں ہوتا جب تک آپ اٹھ کے محنت نہ کرنا شروع کریں تو پیارے بچوں اپنا سبق دل لگا کے پڑھو انشاءاللہ کامیاب ہوگے آئی ڈیش مائی بکس بکس کو کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے لئے کونسا واب یوز ہوتا ہے ریڈ سو آئی ریڈ مائی بکس آئی ریڈ مائی بکس دہ مور دیٹ یو ریڈ جتنا پڑھوگے دہ مور تنگز یو ویل نو اتنی چیزوں پہ جانوگے دہ مور یو لرن اتنی زیادہ سیکھوگے دہ مور پلیسز ویل گو اور اتنی زیادہ جگہوں پہ جا سکھوگے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے امتحان کے لئے بے شکمار کتابیں پڑھتے ہیں آخر کا امتحان پاس کرنے کے لئے صرف ایک قرآن پڑھنا ہے تو اپنی زندگی میں روز ٹرانسلیشن کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اپنے ایمان کو ریچارج کریں جیسے بیٹری فون یا دوسری چیزیں ریچارج کرتے ہیں بجلی کے ساتھ ایسے ہی امان قرآن پڑھنے سے ریچارج ہوتا ہے اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا خالق پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے آئی ڈیش اٹ نائٹ رات کو ہم سب کیا کرتے ہیں شاباش ہم سو جاتے ہیں سو آئی سلیپ اٹ نائٹ سلیپ کہتے ہیں سونے کو اٹ نائٹ رات کے وقت تو سونے کی سنتیں یاد کر لیتے ہیں سونے سے پہلے عوضو کرنا عذکار مسنونہ آئیت القرصی کل اور حفاظت کی دعائیں اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پیرنا اور سیدھی کروڑ سونا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھے پھر یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنا جسے اللہ نے آئیت القرصی میں اپنے آپ کو بہت اچھا ایکسپرین کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اے حیو یا قیوم میری رات کو پرسکول بنا دیجئے اور میری آنکھ کو نیند اتا فرمائیے یہ ویڈیو باکستان ہوم سکول کی طرف سے آپ کے لئے بنائیگی سے یوٹیوب چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں